اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا رتن لال ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنو بطور انو کے اونٹ کے آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین اکرام حضرت خاجہ محمد کمر الدین سیالوی علیہ رحمہ ایک نابغہ روزگار ہستی اور جلیل القدر صوفیہ میں سے ہیں آپ نے تحقیق میں یہ ثابت کیا کہ ہندوستان کے علاقہ میں ایک شہر جس کا نام بٹھنڈا ہے وہاں کے راجہ نے جب سنا کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوس ہو چکے ہیں تو تحقیق کے لئے اپنے وزیر کو مکہ مکرمہ روانہ کیا وزیر بابا رتن صاحب تھے جو بعد میں صحابی ہوئے اور یہ بابا رتن صاحب بغرض تجارت و سفارت وغیرہ ایک دو مرتبہ پہلے بھی ہندوستان سے عرب شریف جا چکے تھے ایک بار تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ بھی بنے تھے وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پہاڑی علاقہ میں ایک وادی کے پاس رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا زمانہ تھا آپ کی اونٹنیاں وادی کی دوسری طرف چار رہی تھی درمیان میں ایک رو پانی کی جا رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رو سے پار جانا چاہتے تھے بابا رتن صاحب جب وہاں پہنچے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہو گئی عرض کیا حضور کیا میں آپ کا اونٹ بن جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور حضور انور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے شانوں پر سوار ہو گئے دونوں پاؤں مبارک بابا رتن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر لٹکا دئیے اس طرح بابا رتن صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک چوم لئے اور اپنے سینے کو تھندک سے بھرپور پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پانی کی روح سے دوسری طرف پہنچایا تو حضور انور لسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اللہ تیری عمر میں برکت دے پھر جب بٹھنڈا کے راجہ نے بابا رتن صاحب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات معلوم کرنے کے لئے روانہ کیا تو اس نے تین موجزے طلب کرنے کی خواہش کی تھی ایک شلوار بغیر نالے کے بابا رتن صاحب کو دی اور دوسری پان بغیر مسالہ کے دی اور کہا کہ اگر وہ مدعی نبوت سچے نبی ہیں تو ہماری زبان ہندی میں کلام فرمائیں گے بابا جی جب وہاں حضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو تو وہی شخص ہے جو میرا اونٹ بنا تھا بابا رتن صاحب نے تسلیم فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا تین بار جب بابا رتن صاحب نے شلوار اور پان دونوں پیش کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شلوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا نالہ کہاں ہے اور پان پیش کیا تو فرمایا اس کا مسالہ کہاں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندی زبان میں جو کلمات مدرجہ بالا بیان فرمائے حدیث نبوی میں ویسے ہی درج ہیں اور بابا رتن صاحب کا نام کتب اسمائے رجال میں میں نے بہت تلاش کیا عربی لفظ احمر کے متحد تو نہ ملا آخر راہ کے حروف کے متحد تلاش کرنے پر مل گیا وہاں بابا رتن ہی لکھا ہوا ہے تہذیب تہذیب میں بھی اور دوسری کتب میں بھی ایسا ہی درج ہے بابا رتن صاحب کے متعلق میزان الائتدال صفحہ نمبر دو سو چھتیس جلد ایک میں بیان ہے اور وہیں عرب شریف میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ تک رہے جب وہاں سے واپس ہندوستان آنے کا قصد فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا قرآن مجید ساتھ لائے جو ان کے مزار پر شہر بٹھنڈا میں آج بھی موجود ہے اور میں نے اس قرآن مجید پر سوا پارا تلاوت بھی کی ہے بابا رتن صاحب کو واپسی پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری کے لیے ایک اونٹ دیا اور چونکہ بابا رتن صاحب حضور سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ بنا تھا اس کے عوض حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ دے کر سوار کر کے روانہ فرمایا بابا رتن صاحب صحابی ہوئے جن کا مزار ہندوستان شہر بٹھنڈا میں ہے اس کی حاضری مجھے نصیب ہوئی جس کا پہلے ذکر کیا گیا فرمایا جمیر سے واپس آتے وقت راستہ پر کسی نے بتایا سڑک سے ایک طرف چند میل دور بابا رتن صاحب کا مزار ہے الاداد ماتشی ہمراہ تھا ہم دونوں پیدل وہاں گئے ابھی شہر بٹھنڈا سے باہری تھے کہ ایک مجذوب فقیر ملا وہ مدرجہ زہل شیر بار بار پڑتا پھرتا تھا خاجہ کا جمیر بٹھنڈا رتن کا کسی نے نہ پایا بید فقیر کے جتن کا بابا رتن صاحب کی عمر سات سو سال ہوئی انہوں نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میری عمر سات سو سال ہوگی کیونکہ محبوب قبریہ حضور انور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ ملاقات پر تین بار فرمایا تھا کہ اللہ تیری عمر میں برکت دے اس سے تین سو سال اور دوسری ملاقات پر پھر اسی طرح فرمایا اس طرح تین سو سال اور اور ایک سو سال ان کی طبعی عمر تھی علل اختلاف روایات اس طرح کل ان کی عمر سات سو سال ہوئی کمرو دن سیالوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بابا رتن صاحب کی اولاد کا پورا محلہ دیکھا جو اونٹ عرب شریف سے لائے تھے اس کی بھی قبر بنی ہوئی تھی ولہ عالم بس ثواب حضرت بابا رتن لال ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے کے بارے میں مختلف روایات ہیں بہت سے علماء ان کو صحابی تسلیم نہیں کرتے جبکہ دوسرے ان کو صحابی مانتے ہیں اصل معاملہ اللہ اور اللہ کا رسول جانتے ہیں محترم ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گرد و نوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیاد محبت کی دیئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ